اب یہ آئی پیل کا ذکر تو مایکل بون نے بھی کیا مونی صاحب اور اس پہ بھی آ جائیں کیونکہ انگلینڈ اور بھارت کے دمیان پانچ فر ٹیسٹ میں جو ڈراما وہ منچسٹر میں اس میں آپ کے علم میں ہے کہ کووڈ ٹیسٹ کلیر ہو گئے تھے اور ایک رات پہلے انڈین میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا تھا انٹرنیشن میڈیا بھی کہ سیریز مونی صاحب اپنے وقت پر شروع ہو جائے گا پانچ فر ٹیسٹ لے کے نچانت سے صبح صبح پلٹا کھایا سب معاملات نے اور ل چلیے پھر آئی پیل کے لیے جلدی نکل جاتے ہیں چارٹر پینٹ بھی تیار کھڑے میں مائیکل بون نے تو سیرہ سیرہ دو پانچ کروڑ میں اس بار ہی سلنگ ہوئی ہے تو جب ہم یہ ڈسپارٹی دیکھتے ہیں تو پلیئرز جو ٹاپ پلیئرز ہیں انہوں نے کیا اٹریکٹ ہونا ہے لیسر دن آئی پیل میں جی کیا کہتے ہیں راشد نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیرے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں فر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ سب کی نون اویلیبیڈیٹی تھی یا سب نون اویلیبیلت ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت عورتوں کوئی سیریز ہی نہیں ہو رہی ہے اس دنیا میں اس وقت آئی پیل کے علاوہ اب یہ آئی پیل کا ذکر تو مائیکل وان نے بھی کیا مونیس صاحب اور اس پہ بھی آ جائیں کیونکہ انگلینڈ اور بھارت کے دمیان پانچ وقت ٹیسٹ میں جو ڈراما وہ منچسٹر میں اس میں آپ کے علم میں ہے کہ کوویڈ ٹیسٹ کلیر ہو گئے تھے اور ایک رات پہلے انڈین میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا تھا انٹرنیشن میڈیا بھی کہ سیریز مونیس صاحب اپنے وقت پر شروع ہو جائے گا پانچ وقت ٹیسٹ لے کے اچانک سے صبح صبح پلٹا کھایا سب عاملات نے اور لگا یہ جیسے کہ بس جان چھڑا لی گئی کہ بس خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو چلیے پھر آئی پیل کے لیے جلدی نکل جاتے ہیں چارٹر پین بھی تیار کھڑے ہیں مائیکل وان نے تو سیرا سیرا ٹوئیٹ کر دیا کہ مجھے یہ نہ کہی ہے کہ آئی پیل کے علاوہ کوئی ریزن ہو سکتا ہے اور دوسری جانے انگلین کیوگر بورٹ پہلے فور فیٹ لکھتا ہے پھر فور فیٹ غائب اور اس کے بعد ابھی آپ نے مجھے بتایا انہی صاحب کیا بڈیٹ ہے مجھے ٹوم ایلیسن کہہ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جب آپ انڈین میڈیا کی بات کر رہے تھے نا تو دوسرے دن صبح تو یہ نیوز آئے کہ شاید پہلے دن کھیل نہیں ہوگا اس کے بعد شاید یہ میچ ہونا تھا لیکن پھر اگدم سے آیا اور فور فیٹ ہوا اور پھر فور فیٹ کے بعد کینسلڈ آ گیا ابھی تک یہ سیریز کا کوئی ڈیسیشن نہیں ہے یعنی یہ سیریز ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہے تیوائی اس کے ہے کہ اب نہیں ہو رہی بس اور ایک یہ جو ان دونوں کے درمین اگریمنٹ ہے کہ اگلے سال شاید ایک ٹیس میچ ہوگا جو یہ جو ٹیس میچ ہے اس کو کیا جائے لیکن اس سیریز کا ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے کوئی ہے نہ سمجھے کہ یہ سیریز ٹو ون انڈیا جیت گئی ہے یا ٹو ٹو آل ہو گئی ہے کچھ بھی نہیں ہے آج جو اسی بی کے چیرمن انہوں نے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اب آئی سی سی کی طرف پاس ضائق یہ بات ہو اگر ڈیسپیوٹ ہوا تو ان کی جو ڈیسپیوٹ ڈیسلیشن کمیٹی ہے ابھی بھی مائیکل بیل آف اس کو چیئر کر رہے ہیں تو وہ تو پھر وہاں جائے گی بات وہ تھوڑی سی وہ پتہ ہے اس سے تھوڑی سی ترشی آ جائے گی چیزوں میں جو چیزیں چل رہی ہیں اب مجھے مائیکل ون نے جو کہا ہے وہ بلکل کلیر کہا ہے جو کھلاڑی ہیں ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے آئی پیل نظر آ رہا ہے آئی پیل کو کسی چیز پر کوئی فوقت نہیں دیتے آج انگلینڈ کے تین کھلاڑیوں نے بہرہ لیے سکائن کیا ہے اندر مامو لکھ کے ساتھ وہاں ڈیرل ہیر بھی جو ہے وہ ایک طرح سے کہتے ہیں نا ہی ٹھاک اب انہوں نے اپنا دور دکھایا تھا پر یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ بی سی سی آئی جی پریسے لکھی اور ای سی بی کو لانچ کرنی پڑی فور فیٹ کا وڈ بھی آؤٹ ہو گیا بلکل ایسا ہی ہے لیکن جسے منیر صاحب نے بولا آئی سی سی کے اس میں کمیٹی میں جائے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اس کا آؤٹ کم نکلے گا آپ کو بھی پتا ہے ہم سب کو پتا ہے بی سی سی آئی کتنا پاور فل ہے تو جو بی سی سی آئی چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے مائیکل وان نے بھی بولا زیادہ تر یہی اطلاعات ہیں کہ یہ جو فیئر تھا آئی پی ایل میں بھار نہ ہو جائیں اسی وجہ سے کھلاڑیوں نے فیئر یہ تھا کہ ٹیسٹ میں کلیر ہو گئے تھے لیکن ٹیسٹ کے دوران اس وائرس کی علامات دو تین دن بعد آتی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ابھی باہر ہو جائیں ابھی باہر ہو جائیں ابھی باہر ہو جائیں تو پھر بھی ڈائم ہوگا کہ آئی پی ایل کیس ہاتے ہیں کیونکہ بریک میں ریڈا ریلوں بریسٹ میں واپس آتے ہیں تو پھر ہم فردر یہ سکسن کرتے ہیں کہ آئی پی ایل کے اوپر ولٹی ٹوئنٹی بھی اس کو ترتیز دیدی آتی ہے بلکل قریب قریب ہورا یہ بہت غور طلب بات ہے کیونکہ صرف ایک ہفتے پہلے ان پچس کے اوپر جو ہے وہ بات میں بڑے ہیں کہ انگلینڈ کے سابق قبطان مائیکل وان بڑی ان کی جو ہے وہ فالومنگ ہے بڑے اچھے بڑاڈکاسٹر ہیں یہ جو سب کچھ انگلینڈ میں ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا دو ہاتار اچھے میں تھا آؤول ٹیسٹ جی آؤول ٹیسٹ آؤول ٹیسٹ میں 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 نے آپ کو ذکر کیا اس کا فور فیڈ، میچ تتیل کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ انگلینڈ کا مجھے لگ رہا ہے کچھ داز بدر رہا ہے ان کے کچھ پلیئرز بھی نہیں آ رہے آئی پیل میں ابھی کچھ دیر پہلے نیوز آئی ہے کہ ان کے تین پلیئر آئی پیل نہیں کھیل رہے ہیں اس میں جو ٹی ٹی ٹوئنٹی کے نمبر ون پلیئر ہیں ڈیویڈ ملان وہ بھی شامل ہیں جانی بیرستو بھی شامل ہیں اور کریس وگز بھی شامل ہیں کیا اچانک کیا افیسر تردیل ہو آپ کا؟ کیونکہ پہلے ہی جاؤز بٹلر منا کر چکے ہیں بین اسٹوک جاؤف راچہ جاؤف راچہ ہے نہیں بین اسٹوک نہیں ہے انگلینڈ کے بہت سارے پلیئرز نہیں ہیں لیکن پھر بھی کچھ پلیئرز کنفرمیشن کی ہے کہ وہ جا رہے ہیں لیکن ان تین پلیئرز کا اچانک سے اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ ریزن ہو ہوگا لیکن انگلینڈ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اس میچ کو کینسل کیا جائے اس میچ کا اسٹیٹس ختم کر دیا جائے انگلینڈ یہ چاہتا ہے دیکھیں انگلینڈ کا دو فائدہ ہیں ایک تو یہ اگر فور فیٹ ہوتا ہے تو ایک تو سیریز ٹو آل ہو جائے گی دوسرا انشورنس کلیم ان کو لے سکتے ہیں اس کے لئے وہ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ فور فیٹ ہوتا ہے ان کو ٹھیک تھا ڈیمیج ہو گیا سارے پیس ایٹی تھاؤزنڈ فرس ڈیک کے فرس فور ڈیز میں ایٹی تھاؤزنڈ ٹکٹس آلیڈی سولد تھے راڈ کاسٹنگ انکسان تو اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے وہ تو کہیں زیادہ ہوتا ہے رضا اگر ہم دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ آگے چل کے مزید کانٹروورسل ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ بات یہی ختم ہو جاتی تو ٹھیک تھی لیکن جیسے منیر صاحب نے فرمایا اور موجود ہے اگر انگلینڈ کے چیف ایڈرٹیف کا بیاند اگر یہ معاملہ آئی سی تی میں جاتا ہے سو اس میں دو وضا آتے ہیں ایک تو آئی تھی وہ کوویٹ کی ویسے ورلڈ ٹیسٹ ٹیپ میں لکھا ہے کوویٹ کی وجہ سے اگر ہوتا ہے اور یہاں تو کوویٹ تھا ہی نہیں یہاں تو ایوری شاستی تو پہلے ہی آگزوریشن میں تھے ٹیم ساری کلیر تھی یہاں تو فیر ہے صرف یہ فور ورلڈ ٹیسٹ ٹیپ میچے دون لی نوٹ فور وہ جو وہ تھے ورلڈ ٹیسٹ ٹیپ کا میچ میں تو شامل ہے نا یہ کامل ہے یہ کامل ہے لیکن یہ اپلائی ہوتا ہے رول پر چونکہ محرید صاحب نے کہا کہ یہاں کوویٹ کا ٹیسٹ ٹیپ نہیں آیا کسی کا کسی کھلاڑی کا نہیں تھا نا سپورٹ اس صاحب کو تھا بیس کھلاڑیوں میں سے گیارہ چن سکتے تھے جی بلکل ایسا ہی ہے لیکن ان کا اسٹان جو ان کی بات ہے وہ بھی رد نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دن پہلے جو تھا جو ان کے فیزیو تھوپس تھے ان کا پازیٹیف آیا باقی سارے پلیئرز کے نیگیٹیف تھے جو ان کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ جو پلیئرز ہیں کیونکہ ٹائم لیتا ہے انکوبیشن پیریٹ دو سے تین دن لگتے ہیں تو ان کو یہ فیر تھا کہ کھلاڑیوں میں آ سکتا ہے جو ان کا موقف ہے اثر وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس فیر کے بنیاد پہ کھلنے سے انکار کیا انڈین پلیئرز نے لیکن جو بات آ رہی ہے کہ آئی پیل وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر پلیئرز میں آ جاتا ہے کسی پلیئر میں آتا ہے تو پھر یوکے کاغنین کے مطابق اس کو دس دن وہاں پہ کارنٹائن کرنا ہوتا ہے اگر دس دن کارنٹائن کرنا ہوتا تو پھر آپ کی آئی پیل سفر ہوتی تو میرا خلصہ یہ وجہ تھی کہ ان لوگوں نے رسک لینا ضروری نہیں سمجھا اور وہاں سے انہوں نے کھلنے سے انکار کیا کہ آئی پیل تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کا رییکشن مائیکل بارن آپ جانتے ہیں انگلینڈ کے یہ فارمر کیپٹین ہے اور یہ ٹویٹر پر کافی مستی کرتے ہیں لیکن اس بار انہوں نے تھوڑا سا سیریسلی کریسائز کیا ہے آئی پیل کو اور یہ آئی پیل کو لے کر آپ کو پتا ہوگا یہ ہر سا بھوگلے اور گورب کبور کے ساتھ آئی پیل کو لے کر اور کرک بز میں جو کچھ مطلب ان کا جو انیلیسس رہتا ہے پری پوسٹ میچ وہ سب کرتے ہیں تو آئی پیل کو لے کر یہ مطلب آئی پیل کے اچھے خاصے فین ان کی مومبائی انڈینز کافی فیوریٹ ٹیم ہے اور آئی پیل کو لے کر یہ انڈیا بھی آ چکے ہیں لیکن اس بار یہ گصہ ہوئے ہیں اور یہ میرے حساب سے گصہ دیفنیٹلی زائز ہے آپ کو بھی پتا ہے اب سچویشن کے حساب سے بھارت نے بھی کچھ گلت نہیں کیا کہ بھارت اگر ایسا نہ گھر تھا تو بھارت کے پلیئر سائید پندر سے بیس دن کے لیے فستے آپ کو بتاتا ہوں کیسے اگر دیکھیں ابھی بھارت میں جو مطلب بھارتی ٹیم میں جو کوبیٹ کیسز ہیں وہ جو اپنے فیزیو ہیں ان کو بھی ہوا ہے نئے جو فیزیو ایکسٹر فیزیو تھے روی ساستری اور نتن پڑیل کو بھی ہوا ہے اور سائید وکرم راتھور کو بھی ہے تو دوستو یہ دیفنیٹلی کلوز کانٹیکٹ میں سب ہی ایک دوسرے کے رہتے ہیں روم شیئر کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کوویٹ کے سمٹمز آپ کو بھی پتا ہے آپ تو سب کو پتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آنے میں تو اگر انگلینڈ میں ہی کسی کو کوویٹ سمٹم آ جاتے تو ان کو انگلینڈ میں ہی رکنا پڑتا دس دن کے لیے دس دن کے لیے وہاں رکنا پڑتا چار پانت دن کے اندر آتے تو ہوتا کیا چودہ تارک پر ٹیسٹ ختم ہوتا اگر اسی بیچ سمٹمز آتے تو چودہ سے چوبیس وہیں فس جاتے پھر وہاں سے اگر ایک دن لگتا نکلنے میں پچیس پچیس کو پہنچتے یو اے یو اے میں چھہ دن کا ہوتا کورنٹائن وہاں کی گورنمنٹ کے ساپ سے تو چھہ دن یہ اب اتنے میں پورا آئی پل ختم ہو جاتا پورے مین پلیئر ہیں وہاں پر تو یہ تو دیفنیٹلی اب مطلب انگلینڈ کے ساتھ تھوڑا سا انفیر ہوا ہے اس بار اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن آپ کر کیا سکتے ہیں میرے ساپ سے میں انگلینڈ کی تھوڑی سی کرکٹ بوٹ کو بھی کریسائز کروں گا کیونکہ ان کا مینجمنٹ اتنا اچھا سا وہاں پر آپ دیکھ رہے تھے کہ پورا فل کراؤڈ allowed تھا اور پبلک میں سے بندے آپ نے دیکھا ہوگا جیبرو نام کا ایک بندہ ہر میچ میں مل رہا ہے مطلب اندر گھوس رہا ہے کبھی پیڈ پہن کر کبھی بیڈ لے کر کبھی فیڈلنگ کر رہا ہے تو لوکلی وہاں پر کتنے لوگ کانٹیکٹ ہوئے ہوں گا اور کوویٹ ختم نہیں ہوا ہے تو یہ چیز بھی مطلب ایک انگلینڈ کی رکیٹ بوٹ نے غلط کی حالانکہ انگلینڈ کو 200 کروڑ کا نقصان بتایا جا رہا ہے براڈکاسٹنگ رائٹ اور بہت ساری نقصان ہوئے اس کو لے کر لیکن انسورنس کلیم کر کے یہ باپس لے سکتے ہیں اب انڈیا کیا کر سکتا ہے انڈیا یہ کر سکتا ہے کہ انڈیا کے دادا سائد انگلینڈ جائیں گے اور کچھ بات کریں گے اور نیکسٹ یئر اس میچ کو پھر سے کنٹینیو کریں گے اس سیریز کو اور سائد اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی مطلب ان کو اگلے سال کچھ ایکسٹرا بینیفٹ دے دیں گے تو پیسے فیکنگے تو دیفنیٹلی یہ لوگ مان جائیں گے تو دوستو آئی پیل آپ کو بھی پتا ہے اگر انڈیا کے پورے پلیئر فرس جاتے پندرہ دن کے لئے وہاں پر تو پھر تو مطلب آپ کو بھی پتا کہ آئی پیل فیکہ کا فیکہ رہ جاتا انس سے آئی پیل چال ہو ہے اور آئی پیل ختم ہونے کے بعد دو دن بعد جسٹ ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ چال ہو ہے تو اب انگلینڈ آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ بوکس میں لکھا چال کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں